اسلام علیکم فرینڈز انفویٹ ٹیکنالوجیس میں میں آسد فارود آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں سب بلکل خریت سے ہوگے تو فرینڈز آج کی جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ٹپس اور ٹرکس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے میں نے پلین کیا ہے ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں ایک سپیسیفک فیلڈ کو لے کے چلوں گا تو میں نے جو فیلڈ چوز کی ہے وہ ٹیلی کوم فیلڈ ہے ٹیلی کوم فیلڈ میں فائیبر آپٹکس کو ہم دوسرے لفظوں میں کھنگال دیں گے کھنگال دیں گے مطلب کہ ہم اس کو اے ٹو زی ریڈ کریں گے اس کا پریکٹیکل کریں گے اس کی منٹیننس کیسے کی جاتی ہے آیا کہ فائیبر آپٹکس کیبل ہے کیا تو جو نیو لرنر ہیں ان کے لیے بہت ہی یوسفل ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں زیرو سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور جو آلریڈی فائیبر آپٹکس کی فیلڈ سے ریلیٹ ہے ٹچ ہیں تو ان کے لیے بھی بہت ہی یوسفل رہے گی کیونکہ میں تھیوری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکل بھی شیئر کروں گا اور جو لوگ پریکٹیکل کر رہے ہیں ان کو تھیوری کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو میں ان کے ساتھ بہت سی اس کی جو اچھے پوائنٹس اچھی ٹکنیکس ہیں وہ شیئر کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوسفل رہے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں اور جن فرنز نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹس موو آن تو فرنز سب سے پہلے ہم فائبر آپٹکس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے آیا کہ فائبر آپٹکس ہے کیا ٹھیک ہے فائبر آپٹکس is a medium by which can light travel one place to another place سو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائبر آپٹکس ایک ذریعہ ہے ڈیٹر ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹھیک ہے اور وہ ڈیٹر لائٹ کی صورت میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لائٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لائٹ کو ٹرائول کرنے کے لیے انہوں نے فائبر آپٹکس کیبل بنائی ہے فائبر آپٹکس بنایا ہے ٹھیک ہے جو ٹیلی کمیونکیشن میں بہت ہی زیادہ یوز ہو رہا ہے مطلب یہ بہت ہی تیز تریعہ ہے انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے تو آج کل پوری دنیا میں ٹیلی کمیونکیشن جس پہ بھی اس کی بیک بون فائبر آپٹکس ہے آپ جو انٹرنیٹ پوری دنیا میں چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ فائبر آپٹکس پہ چل رہا ہے تو فائبر آپٹکس ایک بہت ہی یوسفل کمپوننٹ ہے ایک بہت ہی یوسفل ذریعہ ہے کیونکہ اس میں لائٹ کی صورت میں دیٹر ریول کیا جاتا ہے اور لائٹ کی سپیڈ بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے لائٹ کی سپیڈ کے اگر میں تعریف بتاؤں تو یہ تقریباً تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی ٹرائبلنگ ریشو ہے مطلب اگر آپ لائٹ کو ٹرائبل کراتے ہیں ایک سیکنڈ میں یہ تین لاکھ کلومیٹر ٹرائبل کرے گی تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر آپ دنیا میں ایک پوائنٹ سے دوسرے ایک پوائنٹ سے چکر لگا اسی پوائنٹ میں اگر لائٹ کو آپ کہتے ہیں کہ واپس آئے تو یہ ایک سیکنڈ میں سیون پوائنٹ فائف چکر لگائے گی ساڑھے ساتھ بہت ساتھ بر پورے چکر لگائے گی اور آٹھوں آدھا چکر لگائے گی تو آگے اس کی سپیڈ کا آپ اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے یہ اتنی تیز ترین فاسٹ ذریعہ ہے ٹیلی کمیونکیشن کا ٹھیک ہے تو فرنس فیزیکلی جو فائبر آپٹکس ہوتا ہے وہ انسانی بال سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہ تو ہوگی فائبر آپٹکس کی تعریف فائبر آپٹکس ہے کیا ٹھیک ہے تو فرنس کنسٹکشن میسک میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کور اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے کلیڈنگ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے بفر کوٹنگ یا پرائمری کوٹنگ جو کور ہے وہ سینٹر پارٹ ہوتا ہے جس میں لائٹ ٹریول کرتی ہے جو آپ کا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے یا جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ جس جگہ پہ ٹریول کر کے جاتی ہے اس کو کور کہتے ہیں کلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہے آؤٹسائیڈ پہ ایک لیئر ہوتی ہے کور کی آؤٹسائیڈ پہ ایک لیئر ہوتی ہے جو لائٹ کو ٹرپ اور اس کو گائیڈ کرنے میں مدد دیتی ہے وہ اس کے اوپر لیئر سی بنی ہوتی ہے اس کو کلیڈنگ کہتے ہیں کور کے اوپر تو فرنڈ جو بوفر کوٹنگ اور پرائمری کوٹنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی فائبر اوپٹکس کے اوپر ایک ہارڈ پلاسٹنگ سی کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو موسچرائزنگ سے اور فیزیکل ڈیمیج سے تو بوفر کوٹنگ کا یہ مقصد ہوتا ہے تو فرنڈ سائبر اوپٹکس کی جو ٹائپس ہیں ان میں مینلی دو ٹائپس ہیں ایک سنگل موڈ ہے اور ایک ملٹی موڈ ہے سنگل موڈ اور ملٹی موڈ میں جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ اس کے کور کے ڈائیہ میں ہے ٹھیک ہے جو سنگل موڈ کا کور کا ڈائیہ ہوتا ہے وہ ایٹ پوائنٹ تھری مایکرون سے نائن مایکرونز تک ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی لانگ ڈسٹنس کے لیے یوز کی جاتی ہے اور جو ملٹی موڈ ہے وہ اس کا ڈائیہ جو ہوتا ہے وہ ففٹی سے سکسٹی ٹو پوائنٹ فائف مایکرونز ہوتا ہے تو وہ شورٹ ڈسٹنس اور ڈیٹر نیٹ ورک کے لیے یوز کی جاتی ہے تو مین جو ڈیفرنس ہے ملٹی موڈ سنگل موڈ کا یہی ہے آگے اس میں مزید سپیسیفکیشنز ہیں سنگل موڈ میں بھی بہت سی ٹائپس ہیں کیبل کی اور ملٹی موڈ میں بھی بہت سی ٹائپس ہیں کیبل کی وہ آگے میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیبل کے کور کے ڈائیہ کے حساب سے اس کی جو ویرائٹی ہے تو بسیکلی کیبل کی جو مین ٹائپس ہیں وہ دو ہیں سنگل موڈ اور ملٹی موڈ اور ان کا جو مین ڈیفرنس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ کور کا ہے تو اس کے بعد باقی تو فرنس نیکس جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہوگی وہ کیبل کی کنسٹرکشن اور اس کی سپیسیفکیشن سے ریلیٹڈ ہوگی یہ تو جسٹ آپ کو میں نے فائبر آپٹکس کی تھیوری اور اس کی جسٹ انفرمیشن دی ہے آپ لوگوں کو آگے ہم پوری کیبل کو ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو اسی طرح دیکھتے رہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور جانے سے پہلے میں تمام ان فرنس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگین ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ